اہم خبر آپ کو دیں گے ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے سے مطالق کیس ہے سپریم کورڈ ایک ساتھ انتخابات پر اتفاقی رائے کے لیے پر امید ہے حکم نامہ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جماعتوں کی سیاسی ایشوز کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے مزید بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلکرنین کیا مزید کہا گیا ہے اس حکم نامے میں سپریم کورڈ افاکستان کے جانب سے جو گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں عدالت عزمہ نے اس بات کی توقع ظاہر کیا کہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ایک تاریخ پر انتخابات کرانے پر راز رضا مند ہو جائیں گی اور عدالت کا کہنے کہ سیاسی ایشوز کو مذاکرات اور اتفاق رائے کے ذریعے حل کرنا ہی بہتر انداز ہوتا ہے اور یہ بھی اس بات کا بھی سار سپریم کورڈ افاکستان نے کیا کہ توقع ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پولاریزیشن کے خاتمیں اور ایک تاریخ کے اوپر انتخابات کے لئے متفق ہو جائیں گی حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ تاریخ انصاف اور حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں انہوں نے اپنی اپنی ریپورٹس عدالت میں جمع کروائیں خواجہ صادر صحیح نے بسایا ہے کہ ایک خات انتخابات کرانے کی اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے صرف تاریخ کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا اگر مذاکرات جاری رہے تو اس سے بھی اتفاق رائے ہو جائے گا سامشاہ محمود قریشی کے والے سے حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے مذاکرات میں جو ہونے والی پیشرفت ہیں اس پر مایوسی کا ادھار کیا اور کہا کہ اب تک جو ہوا ہے اس میں کچھ ٹھوس پیشرفت اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا اسی بات سے عدالت نے اب اس کو کہا ہے کہ اگر مزید کوشش جاری رکھی جائے تو سیاسی جماعت سے ایک تاریخ پر اتفاق رائے کر سکتی ہیں جو کہ ایک بہتر انداز ہوگا سیاسی شکو حل کرنے کا اور عدالت نے اس مقدمے قسمات کو غیر مہینہ مدد تک ملتبی کر دیا بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لئے ذوال کرنا ہے